دنیا کے اندر حلاکت آئے اور نیک لوگ بھی اس کے اندر پیس جائیں ہم ایسا ماحول پیدا ہی کیوں ہونے دیں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے کی فیلی ورائی کو ہم اس کے روک تھام کریں اس کی سب سے بہترین شکل جس کو ہمارے علماء نے مشورے کے طور پر رکھا ہے میں آپ کے سابنے اس کو رکھ رہا ہوں کہ تین طبقہ اگر امت کا تین طبقہ یہ عظم کر لے کہ ہمیں معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے تو ختم ہو جائے گی مگر تین طبقوں کو ایک ساتھ شامیر ہونا پڑے گا پہلا طبقہ علماء اور دیندار حضرات کا ہے مسجد کے ائیمہ و معزنی جماعت سے جڑے ہوئے حضرات مسجد میں پابندی کے ساتھ حادری دینے والا دیندار شخص ایک جماعت ان کی ہو دوسری جماعت اس محلے کے ان مالدار حضرات کی ہو جن کی دولت کے اثر و رسوخ کے سامنے لوگ ان کے سامنے دب کر رہتے ہوں ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہوں مالدار کچھ کہتا ہے تو کان لائے گے سنتے ہیں غریب کتنی قیمتی بات کہا جائے لوگ یوں بڑا دیتے ہیں اس سے تو اللہ تعالی نے جن کو دولت دی ہے جو اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ بھی سامنے آئیں علماء کے ساتھ شامل ہو جائیں اس میں اور تیسرا طبقہ میں کہوں گا اس دور کے لحائے سے یہ سب سے بڑا طبقہ یہ سیاسی حضرات کا ہے آپ مسلمان ہیں آپ علاقے کے کونسلر ہیں آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ بات مانی جاتی ہے حضرت اقدس مونہ ادریس صاحب کان لبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ حکومت کیوں ضروری ہے اسلامی حکومت اس لئے کہ ہم جیسے وائزین کتنی بھی واضح تقریر کرنے ہیں اس سے بات بنتی نظر نہیں آتی اور جب طاقت استعمال کی جاتی ہے تو لوگ فوراں مان جاتے ہیں اس لئے سیاسی طبقہ جو ہے نا اگر علماء کے ساتھ اعمالداروں کے ساتھ یہ سیاسی طبقہ اگر مل جائے تو یہ تین جماعتوں میں سے کچھ کچھ افراد منتخب ہو کر آ جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں برائی باقی رہ جائے گی محلوں کے اندر پاک سرکش میدان کی برائی کا ختمہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو توفیق دے آپ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لئے بھی کوشش کیجئے کہ معاشرے سے برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے آئی اب ایک دوسری حدیث جو ہمارے زمانے سے بہت ہی زیادہ مل گھاتی ہے اور یہ دجال سے کچھ نہ کچھ متعلق ہے وہ سنیئے تو وقت تو چونکہ زیادہ ہو گیا ہے بس تھوڑا ساوات پانچ سات میرات سیاتی علن ناس سنواتن خدعات یصدق فیہا القادب و یکدب فیہا الصادق و یؤتمن فیہا الخائن و یخون فیہا الامین و ینتق فیہا الروای بیذا قیل ومر روای بیذا قال الرجل التافح فی امر العام گدشتہ حدیث جو پڑھی گئی تھی وہ صقیح البخاری کی تھی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھالیس صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو پیتیس یہ دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر سات ہزار نو سو بارہ آٹھ ہزار چار سو انسٹھ اور سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار چھتیس آئیے پہلے اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اشاعت فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنواتن خدعات لوگوں کے اوپر چند سال دھوکے کے آئیں گے چند سال ایسے آئیں گے جس میں دھوکہی خدعات جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں خدع کہ میں نے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا دھوکے کے چند سال ہوں گئے جن میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا بلکل معاملہ پرڑی آئے گا خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا وَيَنْتِقُ فِيهَا الْرُوَعِبِزَا اور رویبِزَا انسان اس میں زبان کھولے گا باتیں کرے گا وہ سربراہی کرے گا قیلہ آپ سے پوچھا گیا رویبِزَا کی کیا معنی ہے قَالَ آپ نے فرمایا الْرَجُلُ الْتَعْفِحَ کَمَقَلْ انسان کَمَقْلْ فِي عَمْرِ الْعَامَّةِ عام لوگوں کے معاملے میں وہ جو ہے زبان کھولے گا اور ان کو مشورے لے گا عام لوگوں کے معاملے میں یعنی ملی مسائل کے اندر وہ گفتگو کرے گا وہ رہنمائی کرے گا اب آئی جرح مختصر انداز میں اس حدیث کو بھی دیکھ لیں ہم لوگوں کے اوپر چند سال دھوکے کے آئیں گے دھوکے سے کیا مراد ہے آپ پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ بارش تو ہوگی لوگ ایک امید باندیں گے کہ بارش ہوئی ہے تو گلہ بھی ہوگے گا پیداوار ہوگی تو یہ ہوا دھوکہ بارش ہوئی دھوکے میں آگئے گلہ پیدا ہی نہیں ہوا لیکن اس کتاب کے جو شارع ہیں حضرت اقدس مفتی شویب اللہ خان صاحب ان کی ایک رائے ہے اور اس رائے کی میں بھی تائید کرتا ہوں چونکہ وہ حدیث کے مطابق ہیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے خود ہی بتا دیا ہے دیکھیں تشریح خود ہی کر دیا آپ نے الگ سے وضاحتی کوئی ضرورت نہیں کیا فرمایا آپ نے دھوکے کے سالوں کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا ماحول ایسا بنا دیا جائے گا کہ جھوٹا آدمی اپنی چرف زبانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو بولنے کی طاقت دی ہوگی اس طاقت کے بلبوتے پر بار 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 اپنے جھوٹ کو بول کر وہ سچ منوا لے گا معاشرے کے اندر اپنا ایسا مقام بنا لے گا کہ عام لوگ دھوکے میں آ جائیں گے دھوکے میں آ کر اس جھوٹے کو سچا سمجھنے لگیں گے کیا بھئی یہ سچ کہہ رہا ہے حالانکہ بار بار اس کے جھوٹ کا مشاہدہ ہوگا مگر اس کے باوجود آپ سمجھ جائیے کہ ایسی دھوکے بازی ہوگی اس کے بیانات میں اس کی باتوں میں ایسی چرف زبانی ہوگی کہ لوگ اسے سچا سمجھیں گے اس کی سب سے بڑی مثال امریکہ کی ساجش افغانستان کے خلاف اگرچہ امریکہ کی لڑائی کئی ملکوں سے ہوئی ہے مسلمان ملکوں سے لیکن خاص طور پر جب اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ایک نظریہ اس نے دنیا کو دیا ورٹریس سینٹر کا بہانہ بنا کر اس نے ایک نظریہ دنیا کو دیا کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے یہ نظریہ وہی سے شروع ہاتا اسے پہر نہیں تھا سن دو ہزار ایک کے بعد دنیا نے کروٹ لی ہے نظریات ایسے بدلے میڈیا کے سہارے امریکہ نے اس بات کو اتنا باور کرا دیا اتنا یقین دلا دیا کہ مسلمانوں کا اسی فیصد طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسلام کے معاملے میں جی زیادہ کٹرپنتی دکھائے گا وہ دہشت گرد ہوگا اس پر جس قدر افسوس کیا جائے وہ کم ہے اسلامی حکومت کی مخالفت کافروں سے زیادہ مسلمان کرتے ہیں کسی نے صحیح کہا تھا کہ اگر کوئی جماعت کوئی تحریک اسلامی نظام کے قیام کے لیے اٹھے تو اس کی مخالفت میں اگر غیر مسلم حکومتیں قید و بند کی سزائے دیں گی تو مسلم حکومتیں قتل اور فاسی کی سزائے دیں گی اور یہ ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تیساک کیا ہے یہ پروپیگنڈا ہے سچے کو جھوٹا بتانا جھوٹے کو سچا بتانا ان میں جھوٹے کو سچا بتا جائے گا اور سچے کو جھوٹا بتا جائے گا خیالت کرنے والے کو وہ امانتدار سمجھا جائے گا اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا اب اس کی بھی مثال آپ لے لیجی ہمارے زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے ایک ایسا انسان جس کی زندگی بالکل بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے مسجدوں سے دور ہے بے نمازی ہے اور سرکاری محکمے سے چونکہ جڑا ہوا ہے حکومت کے کوئی چھوٹی بڑی کرسی اس کے ہاتھ ہے باوجودے کہ دنیا نے اس کی خیانت کو بارہ آزمایا ہے مگر اس کے باوجود جب وہ غریبوں کے نام پہ چندہ مانگتا ہے امداد کیلئے جب ہاتھ پھیلاتا ہے اعلانات کرتا ہے ایک طرف اس کے اعلان کو رکھئے دوسری طرف معاشرے کا دیندار متقی عالم جس کے تقویٰ پر سارے شہر کو اعتماد ہو ایک طرف وہ آواز لگاتا ہے عرفہ عام کے لئے فسادات کے موقع پر یا سیلاب وغیرہ کے موقع پر لوگوں کی امداد کے لئے کچھ رقمیں گھٹا کرنا چاہتا ہے تو آپ فرق کو دیکھ لیجئے اچھی طرح اس عالم کے خلاف پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ یہ خیانت کر جائے یہ مال کو اپنے مدرسے میں لگا لیا غریب آدمی ہے اپنے ضروریات کے لئے رکھ لے ہوتا ہے نہیں سب اس کی بات پہ لوگ کان کم دھرتے ہیں نہیں سنتے اس کی بات کچھ ہے جو کچھ پیسے دے دیئے بچھتی لیکن جب ایسا فاسق و فاجر انسان جب وہ ایک آواز لگاتا ہے جس کی زندگی خیانت سے پورے ہیں جس کی جائدادیں ہیں جس کی بیلڈنگیں ہیں جس کی پونجی ساری خیانت کی ہی ہے لیکن لوگ اس کو امانتدار سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے بڑی رقم اکھٹا ہو جاتی ہیں مثالیں تو ابھی بن سکتی تھی لیکن میں یہ مثال کھل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا اپنی نظریں کھولے آنکھ کھولے سب کی کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر آگے دیکھیں روی بیزا روی بیزا یعنی کم اقل انسان وہ جو ہے لوگوں کے معاملات میں ملی مسائل کے اندر بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہیے لوگوں کے مذہبی مسائل میں بھی وہ زبان کھولے گا آپ ہیں کون کیا کہا اللہ کے رسول نے آپ کم اقل ہیں کم اقل کا مطلب شریعت کی نظر میں آپ کم اقل ہیں اللہ اور رسول آپ کو اقل من نہیں مانتے دوسری روایت میں دیکھئے روایت یہی ہے اب مسند احمد کی دوسری روایت میں ہے دجال کے آنے سے پہلے پہلے چند سال دھوکے کے ہوں گے اور ان سالوں میں ایسا ہوگا اور وہ جو آیا تھا کم اقل اس کی تفسیر دیکھئے مسند احمد کی روایت میں السفیح بے اکوف اور مسند احمد کی دوسری روایت میں الفوائسی فاسق و فاجر انسان یہ تین چیز جواب کم اقل بے اکوف فاسق و فاجر انسان یہ جو ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے لوگ یہ فاسق و فاجر تو ہوتے ہی ہیں بے اکوف اس مانا کر ہے کہ شریعت کے بجاز کو یہ نہیں جانتے نہیں پہچانتے اور جب بے اکوف ٹھہرے تو پھر کم اقل تو بہرحال اس سے کچھ اوچے دے جیئے کی چیز ہے کم اقل کا مطلب کچھ اقل تو ہے بہرحال تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو معاشرے کا سب سے اچھا اور کریم جماعت سمجھتے ہیں مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ معاشرہ زندہ ہے ہماری نسبت سے اس معاشرے کی ایک پہچانی ہے ان کا اپنا ایک گمان ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب علاقے کے دیندار علماء معزنین وفاظ کرام جب یہ ایسے لوگوں کے دباؤ میں آ کر دین کا کام کرتے ہیں تو بہت بری طرح ماحول بگڑ جائے کرتا ہے شریعت بگڑ جائے کرتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ایسے لوگ غالب آ گئے ہیں اور ملی اور دینی مسائل میں جو رائزنی کر رہے ہیں ان کو اس سے روکا جائے اور ان کو بتایا جائے حکمت کے ساتھ کہ یہ مقام آپ کا نہیں ہے جن کا یہ مقام اس کو دیا جائے جو اس کے احل ہیں اللہ کے رسول نے جن کو احل بتایا ہے وہ یہ کام کریں آپ نہ کریں ان کو نرمی سے سمجھائے جائے موسیقی 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 موسیقی